بس یہی سوچ کر میں نے دی مالو دولت کو ٹھکرا دیا مالو دولت کے مالو دولت ہے دنیا ہمارے دھیرے دھیرے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوڑرما زلہ سے کہ ایک ایک گاؤں سے ایک بستی سے میں ہمانا نے ازام تشریف لا رہے ہیں آج پہ اس عظیم و شان کی جلاز کو سماد کرنے کے لئے جہاں ایک طرف ہمارے مسلمان بھائی ہیں مرد ہیں عورت ہیں بڑے ہیں بچے ہیں وہیں پر ہمارے برادران وطن بھی تشریف رکھتے ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں ان کو ویلکم کہتا ہوں ان کا استقبال کرتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت تاری رئیس کوسر صاحب پیش کر رہے تھے مجھے جناب جوہر کانکوری کا وہ شیر یاد آیا کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رحمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں اتنا آہستے سے ارے زور سے بولی سبحان اللہ تین دن سے رات میں مستقل پروگرام کر رہا ہوں اور الحمدللہ میری آواز متاثر نہیں ہے رات پیوگو سرائے میں تھا اس سے پہلے نوادہ میں تھا آج یہاں ہوں دن میں سویا بھی نہیں ہوں صحیح سے پرین میں نیند بھی نہیں آئی ڈائرٹ یہاں پہنچا ہوں لیکن الحمدللہ آپ سے زیادہ میری آواز بھاری ہے ایک بر زور سے کہیے سبحان اللہ ملے گی منزلِ مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں اور جو غلاموں کو بٹھائے اون پر خود چلے پیدل غلاموں کو بٹھائے اون پر جو خود چلے پیدل ہم ایسا رہنمائی رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں ہم ایسا رہنمائی رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں اور کمی آنے نہ پائے ہوسروں میں اس لیے اکثر کمی آنے نہ پائے ہوسروں میں اس لیے اکثر ہم اپنی کشتیوں کے پاس ایک طوفان رکھتے ہیں ہم اپنی کشتیوں کے پاس ایک طوفان رکھتے ہیں ہم اپنی کشتیوں کے پاس ایک طوفان رکھتے ہیں اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان ڈٹھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان ڈٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے نہ آپ لوگوں کو قرآن سے محبت ہے نہ ہندوستان سے محبت ہے ارے محبت ہے تو کہیے زور سے سبحان اللہ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہمارے برادانے وطن یہاں تشریف رکھتے ہیں منظر بھوپالی کا مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے جو کبھی انہوں نے کہا تھا کہ رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں دو بدردن ایک جان کہتے ہیں اور آج جو پیٹھے ہیں ملجل کے ہم یہاں اسی کو ہندوستان کہتے ہیں آج جو بیٹھے ہیں ملجل کے ہم یہاں اسی کو ہندوستان کہتے ہیں اور کبھی کسی شیر نے کہا اس ملک کا مسلمان اس کی کا خواہش اس کی کیا تمنا اس کی کیا عرض شیر کہتا ہے کہ چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو دنیا کا سلطان بنانا ہے ہم کو اور ہر مذہب کے لوگ جہاں پہ خوف کیے ہر مذہب کے لوگ جہاں پہ خوف کیے ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو آئیے دوستو تو اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی اور ہستی ہے تو وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے جنہیں اگر پیدا کرنا مخصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ بنایا جاتا نہ آسمان ہوتے نہ زمین ہوتی نہ چاند ہوتا نہ سورج ہوتا نہ ستارے ہوتے نہ اوجے کھلک پہ ہوتے ستارے نہ مسجد سے اونچے منارے بنارے نہ مسجد نہ مندل نہ میکہ نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اسی عظیم حسدی کی بارگاہ میں نظرانِ عقیرت و محبت پیش کرنے کے لیے میں سب سے پہلے ایک خوبصورت آواز کے مالک خوبصورت شکل کے مالک آلی جناب حافظ جمال کوڈر مابی سے گزارش کروں گا محصورت تشریف لائیں اور بارگاہِ رسالت میں نظرانِ عقیرت و محبت پیش کرنے میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور آج میں اس لحے معاشرہ کے اسٹیج سے میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک جہاں ایک طرف ایسائی کا ہے یہ ملک جہاں ایک طرف یہودی کا ہے یہ ملک جہاں ایک طرف غیر مسلم کا ہے ہندو کا ہے وہیں اس ملک میں اس ملک میں اس ملک کا حق دار مسلمان بھی ہے اگر ان لوگوں کے درمیان کوئی نفرت کی بات کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو توڑنا چاہتا ہے تو آپ کو یہ کہہ دیں کہ محبتوں سے بھرا یہ جہان دے دیں گے زمیں چیز ہے کیا آسمان دے دیں گے اور ہمارے شہر میں نفرت کی بات مت کرنا ہم ایک طرف اپنی جان دے دیں affect ہم ایک طرف اپنی جان دے دیں گے میرے دوستو ہمارا تو یہ پیغام ہے کہ ایک دوجہ سے محبت تو بھی کر میں بھی کروں دل کی دنیا پر حکومت تو بھی کر میں بھی کروں اور ہندو مسلم مل کے سب چھپ پر اٹھاتے تھے یہاں پھر وہی زندہ روایت تو بھی کر میں بھی کروں اور مندیروں میں تیرتن ہو گونجے مسجد میں آزاں مندیروں میں تیرتن ہو گونجے مسجد میں آزاں اپنی اپنی ہے عبادت تو بھی کر میں بھی کروں اپنی اپنی ہے عبادت تو بھی کر میں بھی کروں میرے دوستو آئیے یہ حضرات دشیف لائے تھے میں نے ان کا استقبال کیا اور قومی جہتی کے نام پر ہم نے کو جشار بھی پیش کیے اور انشاءاللہ ہم سب یہ عظم کیجئے ہاتھ پاک عظم کیجئے ہمارے زلے گوٹرہ میں ہمارے جھارکھن میں انشاءاللہ فرقہ پر اپنی کی بات نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ رہت رہے ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ ماشاءاللہ میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں آئیے اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا ہفی جمال کوڑرہ وقت کوڑرماوی ناتِ نبی پیش کر رہے تھے اب میں ان کے بعد ایک اور خوبصورت آواز کے مالک جو نوادہ زلہ سے تحلق رکھتے ہیں صوبہ بیہار صوبہ چھارکھن کے اندر کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوتا ہے جس میں موصوب شرکت نہ کرتے ہوں خوبصورت آواز کے مالک ہیں میں گزارش کر رہا ہوں کاؤسر کلام نوادی سے جناب جوہر جناب جمشید جوہر کہ اس شیر کے ساتھ کہ یہ تو کانٹو گھری وادی کا سفر لگتا ہے نات پڑھتا ہوں تو یارو مجھے در لگتا ہے اور پاگے جنت بھی اسے دیکھے تو شرما جائے ایسا سرکار دو عالم کا نگر لگتا ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جہاں ڈائیز علاقے کے علماء کرام سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے وہیں سامین بھی ماشاءاللہ سیلات کی طرح منگاوان کی سرزمین پر یہاں کی کمیٹی کی دعوت پر لبائی کہتے ہوئے سب امن پڑے ہیں یقیناً آپ کا آنا مبارک ہو علماء کرام کا آنا مبارک ہو آج کی یہ خوبصورت آج کا یہ خوبصورت جلسہ حضرت الحاج مولانا محمد منیر الدین صحاب القاسمی خلیفہ حضرت مولانا عبدالقیوم علیہ الرحمہ کی صدارت میں یہ جلسہ منقد ہو رہا ہے بڑی مبارک ہستی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ہستی کی موجودگی میں انشاءاللہ یہ جلسہ نہ صرف کامیاب ہوگا بلکہ کنرما کی سرزمین پر ایک تاریخ ساز اجلاس کے نام سے جانا جائے گا انشاءاللہ آئیے دوستو فہرست کے مطابق میں چاہوں گا کہ آج کے اس پرگرام کو بہت مختصر اور جامع انداز میں پیش کروں میری آپ سے گزاریس ہے کہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جاتے جگہ لے کر جگہ کافی ہے بہت سارے لوگ ابھی بھی باہر میں ہیں اور بیچ میں کافی جگہ خالی ہے اگر تھوڑی تھوڑی جگہ لے کر اس سے قبل سامائیں آپ میری بات پر توجہ دیں میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں درہ ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ میری درخواست کو آپ قبول کریں گا مانیں گے نا اپنا موبائل نکالیے گا جیب سے جلدی سے یوٹیوب میں جائیے یوٹیوب کے اندر جائیے اسلامی میڈیا کو ڈرمہ سرچ کیجئے جلدی سے دو منٹ کے اندر جن کے جن کے پاس بھی موبائل ہے اپنے ہاتھ میں موبائل کو لیجئے اسلامی میڈیا کو ڈرمہ سرچ کیجئے جلدی سے جلدی سے جتنا بڑا مجمع ہے سب سے میری درخواست ہے اسلامی میڈیا کو ڈرمہ سرچ کر کے آپ اس چینل کو صرف سبسکرائب کر لیجئے بڑی محنت کے ساتھ حافظ شہاب الدین صاحب ارشاد بابو پرگرام کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ لوگ ہم سب کو پوری دنیا میں دکھرانے کی کوشش کرتے ہیں میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اتنا کام کروں کہ ان کے سبسکرائبر کو میں بڑھا دوں تاکہ یہ جو محنت کر رہے ہیں رات رات پر جاگ کر ان کا جاگنا کامیاب ہو جائے کر لیا نا آپ لوگوں نے جو نہیں کی ہیں کرتے رہی گا انشاءاللہ کریں گے نا سب لوگ آئیے دوستو وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے درمیان بہت سارے مہمان تشریف رکھتے ہیں بڑی خوبصورت محفیل ہے ڈائز بھی باباکار ہو چکا ہے اور سامین بھی بڑے سجیدگی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں آئیے ایک طرف جہاں ہندوستان کا وہ چہیتا شائر نوجوانوں کے دلوں کا تھڑکن جناب دل خیر آبادی موجود ہے اسٹیج پر جس کو دیکھ کر آپ اپنے اندر فرحت اور خوشی محسوس کر رہے ہیں آباز میں بلا کی شیرینی ہے غزب کی چاشنی ہے سوز و گداز ہے پرکشش انداز ہے اس سے میری مراد جناب شمشیر جہانہ گنجویں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ محسوس کشیف لائیں اور پہلے راؤن میں مختصر کلام پیش کریں پھر انشاءاللہ دوسرے راؤن میں آپ کو مکمل وقت دیا جائے گا ان کے بعد انشاءاللہ کوڈرمہ زیلہ کا وہ بے باق خطیب جو ہر فن میں اولا و مولا ہے جو الحمدللہ ہر موضوع کی گہرائی میں جا کر بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس سے میری مراد حضرت عبدس مولانا محمد زاہد حسن الحسامی ہیں حضرت عبالہ کا انشاءاللہ پرمقص حتاب ہوگا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مجمع میں سے کوئی سخت سخت نہ اٹھنے کی کوشش کرے گا اور نہ جانے کی فضا بنائے گا آئیے استقبال ہے جناب شمشیر جہانہ گنجوی کا اس شیر کے ساتھ جان ایسے پیمبر کی شان کا کیا ہو بیان ایسے پیمبر کی شان کا لمحوں میں تئی کرے جو سفر آسمان کا اور جنت سمٹ کے میرے تصور میں آگئی نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا جناب شمشیر جہانہ گنجوی پیر کہتا ہے کہ دل میں جب عشق مصدفہ ہی نہیں دل میں جب عشق مصدفہ ہی نہیں دل تھلکنے کا پھر کچھ مزا ہی نہیں ارے بول دیجئے سبحان اللہ اتنا زور سے میں بولنا ہوں آپ آہستہ بولنا ہوں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں اس کا وقت آئے گا تو آپ کو سب کچھ نکال کے دے دینا ہے خدا کے گھر کے لیے کہ دل میں جب عشق مصدفہ ہی نہیں دل تھلکنے کا پھر کچھ مزا ہی نہیں اور جو بھی آیا جو بھی آیا جو بھی آیا میرے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کے پھر اٹھا ہی نہیں بھائی مائک والے بھائی صاحب ظلمت کیجئے نے ایک امت ڈالی بس آواز صاف رکھیا ہم لوگ کی بھی عزت کا مسئلہ رہتا ہے اسلامی میڈیا کوڈرما دیکھ رہے ہیں کہ دل میں جب عشق مصدفہ ہی نہیں دل تھلکنے کا پھر کچھ مزا ہی نہیں جو بھی آیا جو بھی آیا میرے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کے پھر اٹھا ہی نہیں اور نات صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ نات نات صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ پھر بھی لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں آئیے میں نوجوانوں کے دلوں کی دھلکن محبوب العلماء ترجمانِ تیوبن ہندوستان کا وہ چہیتہ شاعر شاہکارِ ترنم وہ فنکار جو تنہ تنہا ہندوستان میں ایک اپنا ایک مقام رکھتا ہے اپنی شان رکھتا ہے میں تو اس شیر کے ساتھ ان کو مدود کروں گا کہ پھول پہاریں خوشبو جگنوں سب کچھ تیرے نام کیا پھول پہاریں خوشبو جگنوں سب کچھ تیرے نام کیا چھار کھن کا سارا گلشن ہم نے تیرے نام کیا ہم نے مسیحہ مانا تم کو کرنا تم بیماروں کا علاج دل کا ارمہ درد کا درمہ سب کچھ تیرے نام کیا آئیے جنابِ دل خیر آبادی کا استقبال نہ رہے تک بھی نہ رہے تک بھی جلسہ اصلاح معاشرہ انجمن کمیٹی منگامہ جنابِ دل خیر آبادی